السلام علیکم میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ نائن کلاس کی بک اس بک کو مجھے کسی نے لا کے دیئے کسی نے بک آج لے کر آئی ہے کہ ان کی انگلیش کا جو نائن کلاس کی بک ہے وہ چینج کر دی گئی ہے تو نیا ایڈیشن آئی ہے پہلی بات تو یہ کہ میڈل کے اندر جبکہ کرونا بھی ہے تو بالکل میڈل سیشن کے اندر ایک طرح بکس چینج کرنا اور اوپر سے اس بکس کے اندر جو بہت بڑی چیز ہے وہ قادیانیہ نوازی نظر آ رہی ہے حکومت کی طرف سے اور بہت واضح طور پر اس کے اندر یہ لکھا ہوئے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے لاسٹ آف دی پروفٹ ہیں یہ شاید نظر آ رہا ہوگا آپ کو پہلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لاسٹ پروفٹ ہیں لاسٹ پروفٹ یہ بات ہو رہی ہے صحیح ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو جملہ اس طرح بنتا ہے یہ بک ہے اس پوری بک کے بعد یہ نئی بک ہے اس کو دکھانا بیٹا تھا یہ نئی بک آئی ہے اور اس بک کے اندر انہوں نے لکھا ہے اور اس کے اندر لاسٹ کا ورڈ ہٹا دیا گیا ہے اچھا یہ ساری باتیں ہم پہلے سے سن رہے تھے قادیانیت نوازی کی اور بہت ساری ویڈیوز بھی موجود تھے الیکشن سے پہلے کہ وزیراعظم عمران خان جو بعد میں وزیراعظم من گئے ان سے قادیانیوں کی ڈیلنگ چل لی تھی اور بہت سارے شبہ و شبہات اور کہانیاں بھی تھی خیبر پختون فاگی ہم نے کئی چیزیں پڑھیں اور بھی جگہوں پر پڑھا کہ بکس کے اندر جانا چینجنگ ہوتی رہتی ہے لیکن اب اس بک کے اندر کراچی کی ٹیکس بک کے اندر سن ٹیکس بک بورٹ کے اندر نائن کلاس کے اندر یہ اتنی واضح تبدیلی کی گئی ہے اور یہ چونکہ کنٹینی ہو رہی ہے تو بہت واضح ہے کہ حکومت کی نیت بہت خراب ہے بہت واضح ہے کہ حکومت کسی خاص ڈیل اور ہیڈن ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے اور حکومت کے علاوہ جو ریاستی جو ارارے ہیں شاید وہ بھی اس صورتحال کے اندر اس میں سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے انفارمیشن میں نہیں ہیں میں اپیل کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہیں اگر ایک کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک اپ بیلس کا سلسل ہوتا ہے اس کا نوٹس لیا جائے یہ دین اور ایمان کا معاملہ ہے نبی علیہ وسلم کے ہمارے خطب نبوت پر ایمان کا معاملہ ہے عقیدہ خطب نبوت کا معاملہ ہے ریاست کا معاملہ ہے ملک کو پاکستان کو اس کی نظریاتی احساس پر رہنے دیا جائے اسلام علیکم